السلام علیکم میں ہوں محمد فروق اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں موڈر ریسیڈیشن آج کی اس ویڈیو میں ہم آئل کس طرح چارجنگ کرتے ہیں انشاءاللہ ڈیٹیل سے آپ کو گائد کریں گے کہ آئل کس طرح چارجنگ کرتے ہیں تو اس ٹیم میرے پاس پتچیس وائی کا کمپریسر اور سنی سو ایسل ہنڈرڈ آئل ہے اس کو مکمل چارجنگ کا طریقہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گے سب سے پہلے آپ آجیں کمپریسرگی طرف اگر آپ کے سسٹم میں مکمل گیس ہے آپ کے انہیں دور میں آؤدور میں مکمل گیس ہے تو آپ نے کرنا ہے کہ سنپل سا سیکشن کا بن کرنا ہے والث اور ڈسچارج کا فل فرانٹ کرنا ہے سیکشن فل فرانٹ اور ڈسچارج یہ دونوں فل فرانٹ کیspcaat Cats فل فرانٹھ ہیں ان دونوں کو فل فرانٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے آپ کا ہند والھ فل فرانٹا دی آپ کی مکمل گیس آپ کے سسٹم میں ہوگی اور آپ کا صرف کمپریس سپرٹ ہو جائے گا سارے سسٹم میں سے آپ نے کرنا ہے کیا گیج لینے گیج منیفولڈ ٹھیک ہے سیکچن سائٹ آپ نے سیکچن سائٹ پر لگا لینے وہ سمپل طریقہ گیج منیفولڈ لگا لینے گا سیکچن سائٹ پر لگا لینے گا اور دسچارج سائٹ پر لگا لینے گا میں آپ کو پھر ایک بار بتاتا چلوں کمپریسر کرو پر اپر رکھ بے شک میرے آتھ پر ہی اثر میں کام کر رہا ہوں جب بھی آپ نے آئل چارج کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے سیکچن کا وال فل فرانٹ کر لینا ہے پھر ڈسٹیل کا فل فرانٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے آئل جو آئل سپریٹر سے آپ کا ہینڈ وال آ رہا ہوتا ہے اس کو فل فرانٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ کا جو کمپریسر ہے وہ سارے سسٹم میں سے سیپرٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے کمپریسر میں جتنی گیس ہوگی وہ آپ نے اس کا ڈیڈ اتار کے نکال لینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے گیج مینیفورڈ لگانی ہے سیکچن والی سیکچن سائیڈ پہ ڈسٹیارج والی سائیڈ پہ اور جو اس کا میڈل حصہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ویکیوم میں لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے ویکیوم کو سٹارڈ کر لینے ویکیوم ہمارا سٹارڈ ہو جیا تھوڑی جوئر آپ نے ویڈ کرنے لینے کیاپ کا سر بہت ہے ویکیوم ہو جائے یہ سامنے ہیں آپ یہاں سے بھی آئل چیارجنگ کر سکتے ہیں بلکہ کرنا ہی یہاں سے چاہیے ٹھیک ہے سیکشن سے بھی کر سکتے ہیں یہاں سے بھی کر سکتے ہیں ایک منٹ کا گیپ دیں تاکہ اندر تھوڑا بہت ویکیوم بن جائے اس کے بعد آپ ایک لیڈ لیں چیارجنگ لیڈ ٹھیک ہے یہاں پہ ٹائٹ کر دیں اور اس کو ڈپ کر دیں اپنے آئل کے کین میں آساس آپ کا کمپریسر آئل سک کرنا شروع کر لے گا ٹھیک ہے اور سائیڈ گلاس کو دیکھتے رہے جیسے آپ کا سائیڈ گلاس کلیئر ہو ٹھیک ہے منیموم تک یہاں تک ہوتا ہے یہاں تک اس کو کرنا تے گی جیسے کلیئر ہو یہاں تک آئل کا لیول پہنچے آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ آئل آپ کے سسٹم میں پورا ہو گیا ہے ٹھیک ہے اگر تو آپ جو رننگ میں پہلے سسٹم چل رہا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ نے آئل چارج کرنا ہے تو آپ بے شاکہ اس کو ہاف راکھ کے چارجنگ کریں کوشش یہی کریں ٹھیک ہے پہلے سسٹم کو بیسے اچھی طرح فلش فلش کر لیں لیکن پھر بھی آپ کے آئل سپریٹر میں ہلکا پھلکا آئل رہ جاتا آپ کوشش کریں اس کو ہاف راکھ کے چارجنگ کر دیں جب آپ سسٹم چلائیں گے جو آپ کا سسٹم میں یا لینوں میں ہلکا پھلکا آئل ہوگا وہ گیس کے ذریعے واپسی آ جائے گا تو آپ کا لیول پورا ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر لیول آپ پہلے سی پورا رہ کے چلائیں گے نا تو اس صورت میں آپ کا آور چارجنگ ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر وہ نیا ہے سسٹم ٹوٹلی آپ نے نیا لگانا ہے تو اس صورت میں آپ لیول بلکل پورا رکھیں سائیڈ گلاس کا نا اگر پہلے سسٹم ایک دو سال چل چکا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کا لیول سائیڈ گلاس کا ہاف رکھیں ٹھیک ہو گیا تو یہ ایک سمپل سا طریقہ فائل چارجنگ کرنے کا بھی ہم یہ دیکھیں ریکم ایک سائیڈ پہ شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے دوسری سائیڈ سے یہ سیکشن ہو رہی ہے فائل سیکشن اگر آپ کو نہیں پتا چل رہا کہ آئل سیکشن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا جو لائن ڈپ کی ہو گیا آپ نے اس کو آپ نے اوپر اٹھانا ہے تو آپ کو آواز آئے گی کہ سیکشن ہو رہا ہے یہ اس کا مطلب آپ فائل ٹھیک سیکشن ہو رہا ہے اندر آئل جا رہا ہے آپ نے بس آپ یہاں پہ دیکھنا ہے اس کو اس کے سائیڈ گلاس کو جیسے آپ کا یہ پورا ہوگا سائیڈ گلاس تو آپ نے آئل کو بند کر دینا ہے ٹھیک ہے سکیازی ہی جیسے کہ آپ یہ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا انہوں نے ڈیزائن بنا کرنا دیا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ یہاں تک سائیڈ گلاس ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ کا لیکن یہ سسٹم تقریباً چار پانچ سال چل چکا تو اس لیے میں نے اس کا جو سائیڈ گلاس ہے اس کو ہاف رکھا ہے ہاف سے تھوڑا سا کامی رکھا ہے وہ میں نے اس لیے رکھا ہے کہ جو سسٹم چار پانچ سال چلا ہوتا ہے اس کے آئل سپریٹر میں خلقہ پھلقہ آئل ہوتا ہے یا سیکشن نائنوں میں کئی نہ کئی کھڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب ہم اس کو چلائیں گے وہ واپسی آئے گا سسٹم میں ٹھیک ہے چیک کر لیں گے اگر وہ سسٹم میں واپسی آ گیا تو ٹھیک ہے اگر نہیں آتا تو پھر ہم تھوڑا آئل اور چارجنگ کر لیں گے لیکن اگر میں ابھی اس کو چارجنگ کرتا ہوں چلانے سے پہلی میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آئل اندر کھڑا وہ بھی آئے اور آئل ہمارا زیادہ آور چارجنگ ہوئے لیں کوشی کرنی آور چارجنگ نہیں کرنا پورا پورا آئل چارجنگ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ایک بار پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں جب بھی آئل آپ نے چارجنگ کرنا ہے سیکشن لائن اگر تو سسٹم میں گیس موجود ہے تو سیکشن فل فرنٹ کرنی ہے دسچال فل فرنٹ کرنی ہے اور اس کے بعد جو آئل سپریٹر سے لین آ رہی ہے اس کو فل فرنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے فل فرنٹ کرنے کے بعد آپ نے آئل چارج کرنا شروع کرنا ہے گیج مینی فول لگا کے ویکیم صورت میں سب سے بیسٹ طریقہ اس کا یہی ہے ٹھیک ہے ویکیم کار کے سسٹم میں کمپریسن آئل چارجنگ کرنا چاہیے اس کے علاوہ ایک اور ہے آپ یہ سیکشن کھول کے بھی آئل اس کا یہاں سے بھی ڈال سکتے ہیں یہ ناکٹ بورٹ اس کے کھولیں کیس کے ساتھ اس کے اندر آئل آپ ڈال دیں ٹھیک ہے لیکن اس سے بہتر وہ یہ ہے تینک یو کیسے رہے ویڈیو امیل کرتا ہوں کیونکہ آپ کو ویڈیو ارچی پسندہ ہی ہوگی اور کانلی مائی یوٹیو سسکرائب تینک یو